تیاریوم اپنے روم کا دروازہ کھولنے میں ہیزیٹیٹ کر رہا تھا تو یونو نے کہا گیٹ سوکیر میں لازٹ ٹیم تمہارے روم میں سویا تھا مطلب کہ اس روم میں تو تیاریوم کے فیرمن ہوں گے اگر اس کی اثر یونو پہ ہو گئی تو پھر یونو اپنا کنٹرول کھو دے گا اور تیاریوم سے کہے گا کہ اسے اس کے ساتھ سیکس کرنا ہے تیاریوم اس کے اور سمیرک کرتا ہے کہ مجھے تمہاری نہیں مجھے اپنی جنتہ ہو رہی ہے مجھے ڈر ہے کہ میں اپنا کنٹرول کھو دوں گا اور تمہارے ساتھ کچھ کر دوں گا سچ میں دروازہ کھلتے ہی فیرمن کی وجہ سے یونو فلنج ہوا پر تیاریوم اس کا ہاتھ کیج کے اسے اندر لے گیا کہ میں جانتا ہی تھا کہ تم ایسے ہی چہرہ بناوں گے اس نے یونو کو دیوار کی اور تھکا دیا اور کہا کہ تمہیں اپنے روم میں پا کر مجھے تھوڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے یونو کہتا ہے کہ میں ایک دو دن پہلے ہی تو تمہارے روم میں آیا تھا تیاریوم کہتا ہے کہ پر اس وقت ہم ریلیشنشپ میں نہیں تھے نا اور وہ یونو کے قریب آرہا تھا تو یونو نے کہا کہ تمہارے پیرنس آگئے تو تیاریوم کہتا ہے پر میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں یہ بولنے کی ترند بعد ہی اس نے یونو کو کیس کرنا شروع کر دیا اس دوران ہی یونو کے پیر لڑ کھڑانے لگے اور وہ دونوں تیاریوم کے بیٹ پر گر پڑے پھر سے وہ دونوں کیس کرنے لگے اور اس دوران یونو نے کسی کے فٹسٹیپ سنے تیاریوم کی ماں وہاں پہ آ گئی تھی وہ تو ایسے ہی تیاریوم کے روم میں آ گئی کہ تم کب واپس آئے اور ان دونوں کو اس طرح سے دیکھ لیا ترند تھی وہ بہت ایک گسے میں آ گئی تیاریوم ترند تھی اسے سب کچھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنے لگا کہ ماں آپ جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے پر تیاریوم کی ماں گسے سے اسے پیٹنے لگی کہ کیا تم پاگل ہو یہ تم کیا کر رہے تھے پھر وہ یونو کی باری لیتی ہے پر گسے سے نہیں پیار سے وہ اس کا فیس پکڑ کے پوچھنے لگی کہ کیا تم ٹھیک تو ہو تمہارا چہرہ تو دیکھو میرے لڑکے نے کیا کر دیا یونو سوچتا ہے کہ کیا اسے ایسا لگ رہا ہے کہ تیاریوم میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا تیاریوم کی ماں تیاریوم سے کہتی ہے کہ تیاریوم میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی ہی گھر سے باہر چلی جاؤ یونو بھی اپنی آنٹی کو سمجھاتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے پر تیاریوم کی ماں نہیں سمجھ رہی تھی کہ تمہیں تیاریوم کو پروٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یونو اسے اچھے سے سمجھاتا ہے کہ ہم بس کھیل رہے تھے اور اچانک سے یہ سب کو شروع ہو گیا آپ تو جانتی ہے نا کہ تیاریوم اس طرح کا پرسن نہیں ہے تیاریوم کی ماں کیا دے کہ تیاریوم تم بتاؤ تیاریوم اپنا سر پکڑ گئے کھڑا تھا اور وہ سیریس ٹون میں کہتا ہے کہ میں یونو کے ساتھ ایسا کرنے کی سوچ بھی کیسے سکتا ہوں مطلب کہ میں یونو کے ساتھ زبدستی کرنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اس کی ماں تھوڑی دیر تک اس کی اور سیریسلی دیکھتی رہی اور پھر کہا کہ ہمیں بات کرنی ہے تیاریوم اور یونو نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ یہ سب کچھ ہوا تھا تیاریوم کی ماں بھی سمجھ گئی کہ تو اسی لیے ہی جب میں اندر آئی تب میں نے اومی کا فیرمن فیل کیا تھے پھر وہ تیاریوم سے معافی مانگتی ہے کہ اسے غلط فہمی ہو گئی اور وہ تیاریوم پر غصہ کھننے لگی تھی تیاریوم نے بھی کہا کٹس ہو کی کیونکہ اس کی ماں کو یونو اور تیاریوم کی ریلیشنشپ کے بارے میں نہیں پتا تھا یہ بات تو ظاہر تھی کہ ایسا کچھ دیکھ کر وہ اس پہ غصہ کرے گی اور تیاریوم کی ماں یونو اسے تھوڑا ناراض بھی تھی کہ اس نے اپنا سیکنڈ زینڈر چھپا کی کیوں رکھا مطلب کی وہ اومی کا ہے یہ بات اسے چھپا کی کیوں رکھی یونو اسے معافی مانگتا ہے تو تیاریوم کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں ڈارٹ نہیں رہی ہوں تو اپنا سر اوپر کرو اگر تیاریوم ایک اومی کا ہوتا تو وہ یہ بات ضرور بتا دیتا لیکن میں یہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ یہ بتانا تھوڑا مشکل بھی ہوتا